اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو بھی لوگ واجب سمجھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی اور اگر امام صاحب نہ پڑھیں یہ خطبہ اور اس سے پہلے اشار نہ پڑھیں بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ کیا کر دیا کہ اتنے دنوں تک ہمارے باپ دادا پڑھتے آئے تھے اور مولانا نے بند کر دیا جیسے کہ لوگ دلیل دیتے کہ ہمارے جو دادا تھے تو جمعہ کے خطبہ میں مخصوص خطبہ پڑھتے تھے اور خطبہ سے پہلے ہوا اشار فارسی میں پڑھتے تھے اردو میں پڑھتے تھے یہ ہمارے دادا کرتے تھے یہ بتائیے آپ کے دادا کتنے بڑے مفتی تھے کتنے بڑے علامات تھے کتنے بڑے مولانا تھے تو شریعت میں باپ دادا کی دلیل نہیں چلے گی اور اگر آپ اتنے شریعت کے بہت بڑے پابند بنتے ہیں بتائیے رمضان مبارک کے کتنے روزے آپ نے رکھے جبکہ پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے کتنے روزے آپ نے رکھے اور جمعہ جو مقصوص جمعہ میں خطبہ آپ ثابت کر رہے ہیں اس کو امام صاحب نہ پڑھے تو بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتے چلیے شب قدر کل اٹھائیس اپریل تھی اٹھائیس اپریل دوہزار بیس شب قدر اس میں ستہیسویں رات تو یہ سمجھلی پوری دنیا جگتی ہے اس میں عبادت کرتی ہے اپنے گناہوں سے اللہ سے مغفرت چاہیتے ہیں معافی چاہیتے ہیں آپ بتاؤ آپ نے اس رات میں جگے کتنا کیا کیا کتنے عامال کیے کتنے نمازیں پڑھیں اللہ سے کتنے مغفرت کی دعا کیا اس پر کوئی توجہ نہیں جو چیزیں شرک ہیں جو چیزیں بدعات ہیں جو چیزیں خرافات ہیں وہ ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں اور ہم ان کو واجب سمجھ رہے ہیں فرض سمجھ رہے ہیں اگر امام صاحب نہ کریں تو بہت بڑا باوال ہو جاتا ہے بہت بڑا ہنگاوہ ہو جاتا ہے میں اسی پر چاہتا ہوں کہ دو فتویاں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائیں ایک دارون علوم دیوبند کا فتویاں پیش کر دیا جائیں اور ایک بھائی بریلی شریف کا پیش کر دیا جائیں دونے فتویاں پیش کر دیا جائیں تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہاں بھئی دیوبند کا فتوہ پیش کر دیا گیا بریلی کا نا پیش کیا گیا تو ٹھیک ہے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے دیوبند کا فتوہ رکھتا ہوں دیکھئے گا کہ دیوبند میں کسی صاحب نے ایک سوال کیا تھا وہ سوال ہے کہ دیکھ لیے میں سکرمپ لگا رہا ہوں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو خود پڑھے لیجئے نہیں پڑھے لکھے ہیں تو کسی سے پڑھوا لیجئے یہ تھوڑا وہ تو اردو جانتا ہے اردو میں میں لگا رہا ہوں رمضان مبارک کے آخری جمعہ کی نماز میں الویدائی خطبہ پڑھنا بہتر ہے یا کوئی بھی تو دارالون سے جواب آیا کہ الجواب باللہ توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم الویدائی خطبہ پڑھنے کی کوئی خاص خزیلت نہیں ہے کوئی بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے واللہ وعالم اس سوال یہ دارالون دیوبند سے ہے اچھا بھئی آپ چلئے آپ کو ہم لے چلتے ہیں بریلی شریف کا بھی آپ کے سامنے فتوہ رکھ دیا جائے دیکھئے اس کے لئے میں لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں خطبہ جمعہ میں اردو اشار پڑھنا کا حصہ ہے المستفتید تاہیر رضا یہ نے تاہیر رضا ظاہر میں سوال کیا ہے تو جواب وہاں سے دیا گیا واللہ السلام ورحمت اللہ ورکات بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب خطبہ عربی میں ہی دیا جائے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان مثلاً اردو فارسی انگریزی وغیرہ میں نہ دیا جائے نہ عربی خطبہ میں دوسری زبان کے کوئی جملے اشار شامل کیے جائے کیونکہ ایسا کرنا مگروح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ متوارسہ کے خلاف ہے جی اور آگے بتا رہے ہیں یوں ہی خطبہ میں اشار پڑھنا بھی نہیں نہ چاہیے اگرچہ عربی ہی کے ہوں اگر کبھی کوئی پڑھ لے تو حرج نہیں یہ جو بریلی شریف کا فتوہ ہے تو اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی پڑھ لے تو حرج بھی نہیں اگر کوئی پڑھ بھی لے تو گناہ بھی نہیں ہے اور اگر نہ پڑھا جائے تو اس پر ہنگامہ کھڑا کر دینا کہ ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے اتنے دنوں سے باری مدید یہ سب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ چیز درست بھی نہیں ہے تو بھئی آپ دیکھیں ہم نے دونوں فتوہ آپ کے سامنے لگا دیا ہے دارو نمی دیوبند کا بلی لگا دیا ہے اور بریلی شریف کا لگا دیا ہے اور کس نے فتوہ دیا ہے ساری جیز آپ کے سکرین پر ہے خود پڑھ سکتے ہیں خود پڑھئے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں جو اردو پڑھ لیتا ہے اس سے پڑھوا یہ کوئی ملانہ راگ اس کے پہنچھئے اس کے بعد میں ہنگامہ کھڑا کر دے گی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیتے ہیں کمنٹ جو بابس ہے تو اسی لئے بنا ہوا ہے کہ ہم نے تو پری تک یہ کر دی آپ نے سن لیا اب آپ کیا کہنا چاہیتے ہیں کمنٹ میں آپ لی کر کے ہمیں بتائیے اور ہم آپ کا کمنٹ ضرور پڑھتے ہیں